سچی بات بتا بچوں کو چوک و سیادھ پر آوگے کر لوگے ہم نے ظلم بچوں کے ساتھ کیا کیا ہے ہم نے بچوں کو کمپیوٹر سکرین اور کارٹون کے حوالے کر دیا ہے میری منت ہے آپ سے درخواست کروں گا بچوں کو تین دیا کریں ان سے بیٹھتے باتیں کیا کریں ان کو کہانی سنایا کریں اور ان کے ساتھ کوئی سبق کی باتیں کیا کریں بچوں کو سارا وقت سکون نے لے لیا پھر ٹیشن نے لے لیا پھر ٹیشن کے بعد بچوں کو ہم نے کس کی حوالے کر دیا کارٹون کے اور کارٹون میں ساری عمار کو کانیاں ہوتی ہیں بات دور دوخہ دینا ادھر کرنا میں کچھ دنوں کے سبس پڑھ رہا تھا کہ جو بچے کارٹون دیکھتے ہیں انہیں تشبت کا مزاج پیدا ہوتا ہے بچوں کو وقت دیا کریں ہم کون ہیں ہم کون ہیں ہم ہیں کیا بچوں کو پیاری پیاری کہانی سنایا کریں ان کو واقعہ سنایا کریں اور ان کے ساتھ اتنی سختی نہیں آج میرے پاس آج ہی میں خط پڑھ رہا تھا ایک خاتون کا کہ عمر تقریباً نتی سال ہو گئی ہے میں نے ساری زندگی ماں کو اپنے بارے میں برے برے القابات سے ٹانٹے بس مانے مجھے ٹانٹا 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 اور ایک اللہ والے کے بقول آج کی اولاد سنا وہاں سے میری بات پودھ رہا تصمی سے سنا آج کی اولاد جس طرح پیرنس والدین عدب احترام چاہتے ہیں اب ان کو وہ عدب احترام دو ان کو احترام پیار محبت سے قریب کرو ان کو وقت دو اور گھر جلدی پہنچیں اور گھر جا کے نہ اس مبیر کو سکریم کو بند کر لیں اور بچے انتظار میں ہو کوئی کہاں شپاواؤں کوئی کہاں شپاواؤں یہ نہ ہو بچارہ خون سے چھپ جائیں اتنا بات کا انہیں کہت سبحان اللہ جی بچے ایسے عدب کرتے ہیں عورتیں سروں پہ کپڑا لے لیتی ہیں اقسام مجھ سے کہنے لے عورتیں سروں پہ کپڑا لے لیتی ہیں اور بچے کوئی ادھر چھپ جاتے ہیں ادھر چھپ جاتے ہیں الحمدلہ آپ کے بھائی کا اللہ بڑا عزت ہے بڑا اطرام یہ عزت ہے باؤنے کتے کو دیکھ کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں عزت کے لیے نہیں پیان ہو محبت ہو اور ان کو عدد کے نام پہ دان ڈبت اور کوڑے اور چوتے ہمارے ایک دوست تھے یہ ہمارا دفتر بن رہا تھا اس کے پر فلور بن رہے تھے وہاں نگرانی کر رہے تھے مجھے کہنے لگے اب بچوں کو جب تک میں اتنی مار نہ ماروں جتنے پولیس والے مارتے ہیں تو پھر دو دن کے بعد پھر بچے ویسے ہو جاتے ہیں اتنے ڈیتھ بن رہے ہیں ہمارے ایک محلے کی پانچھے گلیاں چھوڑ کے ایک گھرانا تھا میں نے اس بندے کو دیکھا تھا اس وقت وہ بندہ چوریاں کرتا تھا میری والد صاحب رحمت اللہ نے بتایا تھا اس کا باپ چورتا صبح روزانہ اٹھ کے جوتے مارتا تھا اس کو پکا کرنے کے لئے پکا کرنے کے لئے روزانہ اس پہ تشبت کرتا تھا جوتے مارتا تھا اور مارتا تھا بڑی بے تردیس ہیں کہ یہ اس نے آگے جا کے پولیس کی مار دوسری مار کھانی ہے تاکہ یہ پکا رہے اپنے سر جیکٹ میں اور وہ پکا ہو گیا تھا اولاد کو وقت دیں اولاد کو ٹائم دیں انہیں کمپیوٹر کے سکرین کے انہیں گیم موبیل کے حوالے نہ کریں بڑے بڑے موبیل اٹھا کے ہم نے انہیں بچوں کو دے دیا ہے تم جانو تمہارا کام جانے اس میں ہے کیا ان کو وقت دیں ان پہ ترس کھائیں ان پہ رحم کھائیں ان کے لئے دعائیں مانگیں ان کے لئے صدقے کریں اور ان کے لئے یہ آیت افہاست تم والی پہیں ان کی حفاظت کے لئے شیاتین سے ان کی حفاظت شیاتین سے میں صبح صبح اٹھ کے سکول سے بچوں کو اٹھانا ہوتا ہے اللہ توفیق دیتا ہے کمی بھی برفجر پڑھ کے معاملات کر کے میں ان کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں سو رہے ہوتے ہیں ان کے درمیان میں بیٹھا تصویح پڑھ رہا ہوتا ہوں اور ان پہ دم کر رہا ہوتا ہوں اور دعا بھی مانگ رہا ہوتا ہوں مولا چھوٹے چھوٹے معصوم ہیں اللہ ان کے رحمتیں آ رہی ہیں میں ان کے درمیان بیٹھا ہوں مجھے حصہ مل جائے گا اور اللہ یہ عمال پڑھ کے پہنے دم کرتا ہوں اللہ ان کی نظروں کی ان کی شرم گہوں کی ان کے کانوں کی ان کے دل کی ان کے جذبوں کی ان کی سوچوں کی ان کے حال کی ان کے ماضی کی ان کے مستقبل کی مولا تو ہی حفاظت کریں اللہ کی ہاتھ میں حفاظت ہے ان کے حال کی تو ہی حفاظت کریں ان کے مستقبل کی تو ہی حفاظت فرما اپنی اولاد کو وقت دائیں یہ پڑھ کے دم کرنا بھی وقت ہے اللہ والو ان کو ہم نے دوسروں کے حوالے کر دی وہاں مری میں میرے پاس کچھ لوگ آیا اب انہوں نے مری میں نمی دسی محرم گزاری وہاں مری کی روحانی منزل میں وہاں میرے پاس لوگ آیا ایک خاندار آیا تو انہوں نے کہا میری یہاں مری میں جاب ہے تو سکول ہے تین ساڑھے تین سال کے بچے ہمارے پاس چھوڑ جاتے ہیں بورڈنگ میں یعنی میں ان کے ہاسکل کے وہاں میری جتی ہے تین ساڑھے تین سال کے بچے چھوڑ جاتے ہیں تین سال کے بچے ایک گلے پر دیسی چنگا یاد کریتے روئے ادھر وہ روئے ادھر تو ماں روئے ادھر وہ روئے اپنی نسلوں کو اپنے چھوڑ میں پالو اپنی نسلوں کو تائم دیں ان سے باتیں کریں ان سے کھیلیں ہم نبی سے بڑھ کے نہیں ہیں حسن حسین جیسے عظیم شہزاتوں کے ساتھ میرے آقا مدینے والے کھیلتے تھے ان کے لیے سہاری بن جاتے تھے اللہ وہ نماز میں اوپر چاہ کے بیٹھے رہتے تھے حبتہ کے کتابوں میں یہاں لکھا ہے یہاں تک لکھا ہے ایک شہزادے نے چھوٹے سے بچپن میں میرے آقا کے سینہ مبارک میں پشاپ کر دیا آپ نے یہاں تک بھی ناغواری نہیں محبت کا یہ عالم شفقت کا یہ عالم اپنی نسلوں کو ہم نے دوسروں کے حوالے کر دیا کارٹونوں کے حوالے کر دیا اتنے ظالم بنے اور ان کو موبیل کی گیموں کے حوالے کر دیا ان کو کیٹنگ اور چیٹنگ کے حوالے کر دیا ان کو کسی حوالے کر دیا نہ کریں میری منت ہے یہ مثل نسلیں ہماری ہیں انہیں اس ملک کی محبت اس کی صرحتوں کی محبت سکھائیں انہیں میم کا پیار سکھائیں انہیں میم کی محبت سکھائیں انہیں چھوٹی چھوٹی آیات سکھائیں انہیں یہ آیت سورة المومنون کی آخری چار آیت یہ سکھائیں انہیں کہیں بیٹا پڑھو پھر اس کے کمالات بتائیں اور دیکھیں حکم سے نہ پڑھائیں حضائل سے پڑھائیں فوائد سے پڑھائیں تردیب سے پڑھائیں حکم سے نہیں سخت سے نہیں اوہ کس نے پڑھی تھی نماز